ہلو اور ہم دیکھیں گے بلڈ ریلیشنشپ بلڈ ریلیشن شپ یہ ریزننگ کا ایک ٹاپک ہے پارٹ فرسٹ اس کے بعد یہ پارٹ فرسٹ ہوگا اس کے بعد اور بھی پارٹس آئیں گے تو دیکھیں بلڈ ریلیشنشپ کو سمجھنے کے لیے فرسٹ آپ 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 کو کچھ یاد رکھنے ہیں کچھ چیزیں یاد رکھنے ہیں تو دیکھیں اگر آپ کو لکھا ہوگا مدرس اور فادرس سن کچھن میں لکھا ہوگا جو میری مادر ہے فار اگزامپل یا جو میرا فادر ہے اس کا جو بیٹا ہوگا وہ مجھے کیا لگتا ہے تو اس کو ہم میں بلوں گا یہ میرا بھائی ہے بریدر سمیللی مدر اور فادرس ڈارٹر جو میری ماں ہے یا جو میرا فادر ہے اس کا جو ڈارٹر ہے تو وہ مجھے کیا لگتی ہے وہ مجھے سسٹر لگتی ہے ٹھیک ہے آپ فادرس بریدر جو میرا فادر کا بھائی کو کیا بولتے ہیں چاچا چاچا کو کیا بولتے ہیں انگلیش میں چاچا کو بولتے ہیں پیٹرنل اینکل سمیللی دیکھئے اس کے بعد مدر مدرس اور فادرس سسٹر فادرس سسٹر تو یہ آنٹ میٹرنل آنٹ یا پیٹرنل آنٹ ٹھیک ہے اگر مدرس سسٹر تو میٹرنل آنٹ اگر فادرس سسٹر تو پیٹرنل آنٹ تو مدرس اور فادرس فادر اس کے بعد ہم دیکھیں گے مدرس اور فادرس فادرس فادر دادہ گرینڈ فادر اس کو کیا بولتے ہیں گرینڈ فادر اس کے بعد یاد آپ کو رکھنا مدرس اور فادرس مدر گرینڈ مدر نانی دادی ٹھیک ہے اس کے بعد سنس وائپ جو سنس وائپ سنس وائپ کو کیا بولیں گے لا ڈاٹر 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 ٹھیک ڈاٹر 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 husband's or wife's father in law husband's or wife's mother in law husband's or wife's brother wife's brother in law brothers are sisters as i-s-t are a sister's son son اس کو کیا بولیں گے nephew 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 brothers and sisters son brothers and sisters daughter son لکھا ہے اب ہاں لکھیں گے daughter بائی کا یا sister کا بیٹی اس کو ہم بولتے ہیں niece n-i-e-c پھر last میں son یا daughter brother اس کا آپ uncle में اس کو بولتے ہیں cousin cousin sister cousin brother اب ہمیں لکھنا ہے دیکھئے first generation second generation third generation اور fourth generation میں یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے دیکھیں اب آپ کو generation یاد ہونے چاہیے دیکھیں فرسٹ جنریشن فرسٹ جنریشن میں کون آئے گا گرینڈ فاردر اور گرینڈ ماندار اس کے بعد سیکنڈ جنریشن فاردر ماتر آنٹ اینکل پھر تھوڑ جنریشن میں سلب سیشتر بردر سیشتر ان لاح بردر ان لاح کزن پھر پھورت جنریشن میں سن ڈاورٹر نیپیو نیس دیکھیں آپ میں سمجھاؤں گا یہ فرسٹ جنریشن اور سیکنڈ جنریشن تھو وہ جنریشن کیا ہے فار اگزامپل میں ہوں سیلپ جو میرا سن ہے ہمیں پھر ایرو ڈاؤن کرنا ہے جو میرے سن ہے اگر مجھے دکھانا ہے وہ تو وہ نیچے دکھاؤں گا جو میرا فادر ہے وہ اوپر میں دکھاؤں گا جو میرا گرینڈ فادر ہے تو فادر سے اوپر دکھاؤں گا ایرو اوپر تو گرینڈ فادر اب یہ ہے فرسٹ جنریشن فرسٹ جنریشن یہ سیکنڈ تھوڑ یہ فورت اب دیکھیں سیلپ میرا جو بائی ہے وہ میں ایرو سے دکھاؤں گا بردر یا میرے سسٹر وہ میں اس جنریشن میں دکھاؤں گا پھر فادر کا جو میرا اینکل ہے وہ یہاں دکھاؤں گا جو میں اینکل دکھاؤں گا یہاں یا آنٹ وہ یہاں جو گرینڈ مادر وہ یہاں ایرو سیم لیول میں ایرو دکھانا ہے گرینڈ مادر جو سن جو نیپیو ہوگا وہ یہاں دکھاؤں گا ایرو سیم لیول نیس دیکھیں اگر پھرام تھوڑ جنریشن تو پھورت جنریشن جانا ہوگا تو ایرو ڈاؤن اگر تھوڑ جنریشن تو سنگ ایرو اوپر جائے گا سیم لیول اگر تھوڑ جنریشن کے جتنے بھی آئیں گے تھوڑ جنریشن میں وہ ایک ہی لیول میں آئیں گے جو سیکنڈ جنریشن کے سارے آئیں گے ایک ہی لیول میں گرینڈ فادر پھورت جنریشن کے جتنے بھی ہیں وہ ایک ہی لیول میں آئیں گے اگر پھرسٹ سے پھرسٹ سے تھوڑ سیکنڈ دکھانا ہوگا تو ایرو ڈاؤن یہ آپ آگے سیکھو گے آپ قوچنز میں اب ہم سیکھیں گے ریپریزنٹیشن کائسے ریپریزنٹ کرتے ہیں میل کو فی میل کو کپل کو کائسے ریپریزنٹ کرتے ہیں دیکھیں ریپریزنٹیشن ریپریزنٹیشن دیکھیں میل کو پلس سے دکھانا ہے میل کو پلس سے فی میل کو نگیٹو سے دکھانا ہوگا سیم لیول میں نے آپ کو سمجھا ہے سیم لیول کہاں سے دکھانا ہے اگر میں سیلف ہوں میں ہوں اور میرا بھائی فر ایک سپل میں ہوں اے میرا بھائی بی ہے تو اے میرا بھائی بی ہے تو میں بھی میل ہوں میرا بھائی بھی میل ہے تو پلس پلس تو سیم لیول جنریشن اے کیا ہے نا سیم لیول میں دکھانا ہے آپ کو اگر پھر آپ کو دکھانا ہے میں اے ہوں میرا سن سی ہے تو سن کیا ہے پاسٹو ہے تو لیول کیا جائے گا سیمیلرلی لیول ڈاون لیول ڈاون کیا دکھانا ہے جب کو جب میں فر ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تو لیول ہمیں دکھانا ہے نیچے اگر ہمیں میریڈ کپل دکھانا ہوگا میریڈ کپل فار اگزامپل اے ایز اے ہزبینڈ آف بی اے ہزبینڈ ہے تو ایک ہی جنریشن ہے نا اے ہزبینڈ ہزبینڈ ہے تو اے پاس جو ہوگا کس کا بی کا بی آپ کو یہاں دکھانا ہے بی بی کا بی کیا ہوگی پھر فیمیل تو ایرو دکھانا ہے ایسے ڈبل ایرو ڈبل ہیڈڈ ایرو یہ دکھانا ہے آپ کو ایسے دکھانا ہے یہ ریپریزنڈ کرتا ہے میریڈ کپل کو دیکھیں اگر فار اگزامپل میں آپ کو بتاؤں گا جنریشنڈ آپ کو ایزوم نہیں کرنا ہے اے ایز بریدر آف بی اے کیا ہے بریدر اے پاسٹو سیم لیول بی کا بی کو آپ کو جنریشنڈ پتا نہیں ہے بی بی اس کا سیسٹر بھی ہو سکتی ہے بی اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے تو پلس مائنس اس کیس میں آپ کو لکھنا ہے کین ناٹ بی ڈیٹرمائنڈ اگر یہ کیس آئے گا جہاں آپ کو پتا نہیں ہوگا جنریشنڈ تو آپ کو ایزوم نہیں کرنا ہے وہاں آپ کو ٹک کرنا ہے کین ناٹ بی ڈیٹرمائنڈ اب ہم سیکھیں گے ہاو ٹو اپروچ کچھن کو کیسے سالو کرنا ہے فرسٹ آپ کو دماغ میں رکھنا ہے کچھن کو بریک کرنا ہے کچھن کو بریک کرنا ہے انٹو سمال پارٹس دوسرا ہے ڈیٹرم آپ کو ساب بنانا ہے ڈیٹرم آپ کو جنڈر ازوم نہیں کرنا ہے ڈو ناٹ ازوم جنڈر پار اگزامپل میں نے ابھی آپ کو بولا ہے ایز برادر آف بی ایز سیم لیول سیم جنریشن بی ایز برادر آف ایز پازٹو ہے میل ہے تو بھیک آپ کو پتہ نہیں ہے یہ فیمیل بھی ہو سکتا ہے فیمیل بھی تو ان کیس اس کو کیناٹ بھی ڈیٹرمائنیٹ دیکھیں ہم اب ایک دو کچھن سالو کریں گے مل لیولیشنشپ میں دیکھیں یہ کچھن ہے اس کو سالو کرتے ہیں ایز برادر آف بی اے اے کیا ہے اے ہیں برادر بی اے پلس کس کا بھائی ہے بی بی آپ کو پاتا نہیں ہے اب بی ایز سیسٹر بی ایز سیسٹر آپ سی بی کو نگیٹو ہم رکھیں گے کیونکہ بی سیسٹر ہے تو سیسٹر اس کے اوپر کیا رکھیں گے نگیٹو تو سیسٹر ہے تو سیم لیول میں ایرو دکھائیں گے سی کا اور سیسٹر آپ دی سی ہے فادر تو پاسٹو دی کس کا دی سن تو نیچے جانا ہے دی دی ڈھاو ڈیز ریلیٹر اب آپ کو دی پتا نہیں ہے دی یا میل یا فی میل ہاو ڈی کیا لگتا ہے ای کو آپ کو پتا نہیں ہے دی کیونکہ یہاں آپ کو یہاں آپ کو پتا نہیں جلا یہ میل ہیں فی میل ہیں تو یہاں تو یہ ہو سکتا ہے اس کا اس کا یہ فادر ہے سی فادر دی کا دی کا سی فادر ہے سی کا بی اس کا بہن ہے اور ایک اس کا بھائی ہے تو یہ ہو سکتا ہے یہ اس کا نیپیو یا نیس تو آپ کو کرنا ہے اگر نیپیو ابلیگ نیس دیا تو تب اس پہ ٹک کرنا ہے can not be determiner دیکھیں اس کا option کیا ہے ایک brother second sister third nephew پھوٹ پہ can not be determiner تو آپ کو کس پہ ٹک کرنا ہے can not be determiner لیکن یہاں آپ کو پتہ نہیں چلا یہ male ہے یا female ہے اگر male ہوتا تو پھر نیپیو اگر female تو پھر niece لیکن یہاں آپ کو پتہ نہیں چلا تو اس لئے آپ ٹک کروگے کس پہ cannot be determiner تو اب ہم جو second part آئیں گے اس میں اور بھی بہت سارے questions کریں گے اس میں تین types problems ہوتے ہیں ایک single person blur relationship mixed blur relationship coded blur relationship تو ہم ہر type question آگے جو ویڈیو آئیں گے اس میں سیکھیں گے موسیقی